اسلام علیکم میورز آج میں آپ کے لئے آٹھ مرلا کا یہ خوبصورت سا گھر لے کر آیا ہوں یہ ایک سموسا پلات کے اوپر اس طرح کا گھر بنا ہوا ہے بہلے میں آپ سے اس کی ڈیمنشنی شیئر کر لیتا ہوں کہ اس کو سموسا پلات کیوں کہتے ہیں کہ ٹیڑا میڈا سا پلات ہے پھر میں ہم اس کے اوپر بزیر ڈسکیشن کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا یہ پلات ہے اس طرح کا تکون شیپ میں ٹرائنگولر شیپ میں سموسا شیپ میں یہ فرنٹ ڈسکا جو ہے یہ تھرٹی فیٹ ہے یہ جو ہے بائیس فوٹ چھے انچ ہے یہ پھر تیس فوٹ ہے اور اس کی جو بیک ہے وہ تیس فوٹ تین انچ ہے اور یہ لیندھ جو ہے وہ پنتالیس فوٹ ہے یعنی اس طرح کا یہ پلات ہے جس کے اوپر یہ خوبصورت سا گھر جو ہے وہ ہم نے ڈیزائن کر کے دیا ہے کلائنٹ کو تو اس ویڈیو میں ہم گراؤن فلور پلان فرسٹ فلور پلان ممٹی فلور پلان اس کا ٹو ڈی ایلیویشن اور ٹر ڈی ڈرائنگ اس کی دیکھیں گے تو پلیز ویڈیو کے انٹ تک میں ساتھ رہیے گا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانا ہو کسی بھی طرح کا پلات ہو کارنر ہے چھوٹا بڑا کنال دو کنال جو بھی ہو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی نے ارکیٹریکٹرل ڈرائنگ، سٹریکچرل ڈرائنگ، 3 ڈرائنگ، انٹیریا اور ایکسٹیریا ڈرائنگ کروانی ہو تو یہ نمبر میں نے دے دیا ہے آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا 3 ڈی ایلیویشن دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے یہ اس کی ڈیمنشن کی وجہ سے تھوڑا سا ٹیڑا ہے یہ اس کا کار پورچ ہے کار پورچ میں یہ ونڈو باتروم کی دور مین انٹرینس یہ ٹائل لگی ہوئی ہے اس کلر کے ٹائل ہے اور یہ بھی ٹائل برک ہوا ہوا ہے یہ بھی ٹائل برک ہوا ہے ونڈو ہے یہ بھی ونڈوز ہیں یہاں پہ بالکنی ہے ٹیرس ہے یہ سٹیل کے لوورز لگے ہوئے ہیں یہ ایک ڈیزائن بنا ہوئے ہیں جو اندر یہ اندر ہے یہ باہر نکلا ہوا ہے ساڑھے چالنج تو خوبصورت سا یہ پٹے بنائے ہوئے ہیں یہ خوبصورت سا یہاں پہ یہ بنایا ہوا ہے ڈیزائن یہاں پہ پرگولے ہیں یہ پلستر کے اندر گروز لگائے ہوئے ہیں یہ والے جو گروز ہیں یہ پلستر کے اندر ہیں یہ کو ٹائل برک نہیں ہے یہ البتہ ٹائل برک کیا ہوا ہے یہ سیمپل پینٹ کیا ہوا ہے تو یہ تو ونڈوز ہیں یہ خوبصورت سا گھر آٹھ مرلے کا سموسا پلوٹ اس کی تمام ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے یہ اس کا گرانڈ شلوڈ پلین یہ ڈیمنشن میں نے آپ کو الڈی بتائی ہوئی ہیں فرنٹ پہ دیکھیں پانچ فٹ نو اینج کا یہ لانچ ہوڑا گیا اور بیک پہ بھی پانچ فٹ ساڑھے چار اینج کی گلی چھوڑی گئی ہے ونڈیلیشن کے لیے اب ہم اس کو تھوڑا زوم کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے مین انٹرنس گیٹ کارپورس کارپورس ہے یہ ہمارے گرانڈ فلور کے مین انٹرنس اور یہ سیدھی سٹیرز اوپر جا رہی ہیں یہاں پہ دور لگا ہوا ہے یہ یہاں سے جو ہے آپ اس کو رینٹ آؤٹ پرپس کے ل بیڈروم ہے بیڈروم کے ساتھ اٹیج کیا ہوا ہے بات کو لیکن یہاں سے بھی بات کی انٹری دی ہوئی ہے ڈائننگ روم ڈائننگ روم یہ بیم ڈائننگ روم کے ساتھ کچن اور اس کو اگر ہم آگے چلیں تو یہ دیکھیں یہاں سے مین انٹرنس گراؤنڈ کی تھی لاؤنج ہے ڈائننگ ایریا ہے ٹی وی لاؤنج ہے یہاں پہ یہ بیڈروم ہے بیڈروم کے ساتھ اٹیج بات یہ باہر گلی میں جانے کے لئے رستہ اور یہ بیڈروم بیڈروم کے ساتھ گلی میں بات دیا ہوا ہے یعنی دو بات جو ہے وہ اس میں پروائیٹ کیا گیا ہیں گراؤنڈ فلور کے اوپر ٹی وی لاؤنج اور کچن رائنگ روم بھی دیا ہوا ہے اس میں اگر اس کے فرسٹ فلور کو دیکھیں تو یہاں پہ کار پورچ تھا کار پورچ کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ٹیرس ہو گیا ہے ٹیرس پہ اوپر گولے بنے ہوئے یہ ڈیزائنگ آپ نے تھری ڈی میں بھی دیکھی یہ سٹیل لیورز لگے ہوئے ہیں جو آپ نے تھری ڈی میں دیکھیں میررر گلاس لگا ہوا ہے ریلنگ کا بالکنی ہے یہی دور ہے ٹیرس پہ آنے کے لئے سٹیرز کے اوپر سٹیرز چل رہی ہیں یہاں پہ ڈرائنگ روم تھا گراؤنڈ پہ او کے ساتھ یہاں پہ پہلے کچن تھا کچن کو یہاں پہ ہم نے ایڈیجسٹ کیا ہے چھوٹا سا اوپن کچن یہاں پہ دے دیا ہے اور یہ اس کا لاؤنج ہو گیا لاؤنج بھی آپ دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ لاؤنج ہے اور یہ بیڈروم پہلے اس کا بات گلی میں دیا ہوا تھا گلی میں ہم نے نہیں دیا یہاں پہ اس کا بات ایڈیجسٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو گلی میں بھی دے سکتے ہیں سوسائٹی کا رول ہے بارل ہم دوسرا بات روم نہیں دے سکتے اس لئے ہم نے یہاں پہ دیا ہے اور اس بیڈروم کے ساتھ ویسے ہی اٹیچ بات یہاں پہ دیا ہے یعنی فرسٹ پہ بھی ہم نے دو بیڈروم تین بیڈروم کر دی ہیں گراؤن پہ دو بیڈروم سے فرسٹ پہ تین بیڈروم ہو گئے ہیں یہ اس کا بمٹی فلور کا پلان ہے دیکھیں سٹیئرز ویسے ہی یہاں پہ جو گراؤن اور فرسٹ پہ بات چل رہا تھا اوپر سٹور ہو گیا ہے یہاں پہ جو ہے وہ واش روم بھی دیا ہوا ایک اٹیچ واش روم ساتھ دی ہو اس کو سرونٹ روم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بڑا بھی بنا سکتے ہیں آپ یہاں پہ سرونٹ کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں اور یہ دو سکائی لائٹ ہیں ایک ٹی وی لائب کچن میں دی ہوئی تھی اور ایک بات روم میں وینٹیلیشن کے لیے یہ سکائی لائٹس دی ہوئی تھی یہ اس کا ٹو ڈی ایلیویشن ہے اس کو ٹو ڈی ایلیویشن کرتے ہیں آٹو کیڈ میں یہ ڈراغ کیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے سارے لیولز آپ کو پتا چل جاتے ہیں روڈ لیول کیا ہے پورچ لیول پلس ون فوٹ ہوتا ہے اور جو فنش فلور لیول ہوتا ہے وہ ایک فوٹ مزید ہونچا ہوتا ہے یعنی ٹو دو فوٹ جو ہے وہ روڈ لیول سے آپ کا گھر ہونچا ہوتا ہے یہاں پہ یہ سلیب ہے کار پورچ کی سلیب ہے اس کے بعد یہ گراؤنڈ فلور کی سلیب ہے فرسٹ فلور کی سلیب ہیں اور ممٹی فلور کی سلیب ہے یہاں سے آپ تمام ڈسٹنس لے سکتے ہیں ہائٹیں لے سکتے ہیں ویڈھیں لے سکتے ہیں اس کی کیا ویڈھ ہے اس کی کیا ویڈھ ہے گروپس کتنے کتنے فاصلے پر رہے ہیں ٹائلز ہے یہ اس کا ڈیزائن کس طرح بنا ہوا ہے وینڈوز ڈورز تمام ہائٹس ویڈھ آپ الیویشن کی لے سکتے ہیں ٹری ڈی الیویشن میں کیونکہ وہ پکچر ٹائپ ہوتی ہے اس میں آپ کو نہیں لے سکتے کوئی بھی ڈیمنشن لیکن اس میں آپ تمام ڈیمنشن اس میں لے سکتے ہیں تو اس کو ٹو ڈی الیویشن کہتے ہیں یہ بھی جو ہے ہم آپ کو بنا کے دیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس خوبصورت سا گھر جو کہ ایک سموسہ اپلوٹ کے اوپر بنا ہوا ہے اس کی ہم نے ڈیٹیز دیکھیں گراؤن فلور فرسٹ فلور وامنٹی فلور اس کا ٹو ڈی الیویشن اس کی 3 ڈی ڈرائنگ میں نے آپ سے شیئر کی کمپلیٹ ڈیزائن میں نے آپ سے شیئر کیا تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز میں اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں تینکیو